ہم نے بات دیا فیوری کے اس مہینے میں اور ان سے تقریر بھی کروا ڈالی اور بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اس کا ہمارے فورن منسٹر نے اس کا بائیک آٹ کر دیا تو یہ بھی یہاں پہ ہوا ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پانچ آگرس کے بعد جب کشمیر کے بارے میں فیصلہ بھارت نے کیا اس کا اسپیشل اسٹیٹسی تبدیل کر دیا تو ہم نے بڑا زور لگایا بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم سعودی عرب اور یو اے کو منع لیں کہ ایک فورن منسٹر کی کانفرنس ہی کروا دیں اوائی سی کی اس میں ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی پس ہمیں ایک کانٹائٹ گروپ کی میٹنگ مل گئی اوائی سی کی جو ہر سال ملتی ہے جو اس سے پہلے ہی ملا کرتی تھی وہ کوئی نئی چیز نہیں تھی اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ یو اے اور سعودی عرب نے یہ فیصلہ اب کر لیا ہے میرے حساب سے کہ وہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں گے وہ ڈی ہائی فنیٹ کر دیا ہے انہوں نے وہ باکستان کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں گے اور بھارت کے ساتھ بھی اسٹریٹیجک تعلقات رکھیں گے بلکہ بھی پچھلے ماہ میں پرائم منسٹر موڈی گئے تھے سعودی عرب اور وہاں انہوں نے اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کانسل کا قیام کیا ہے جو کہ اور اب اگلے دو تین سال میں سعودی عرب ایک سو بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے جو ریلائنس انڈسٹریز ہے ان کے ساتھ مل کر تو بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات کی نویت بلکل ہی بدل گئی ہے تو اس طرح سے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایدر اور یا زیرو سم گیم ہے میں یہ ایک قطع نہیں کہتا کہ اگر سعودی عرب اور یوے ای کے ساتھ بھارت کے تعلقات ہیں وہ نہیں ہونے چاہئیں صرف ہمارے ساتھ ہی ہونے چاہیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا ان کے اپنے تعلقات ہیں ہمارے اپنے تعلقات ہیں لیکن OIC کے کانٹیکس میں اور کشمیر کے کانٹیکس میں بڑا واضح طور پر ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ UAE نہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے نہ سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو یہ کوئی اتنی صفاسی کامیابی نہیں ہوئی میرے حساب سے بلکہ یہ ناکامی ہوئی ہے کہ جو ہمارے تریڈیشنل فرنڈز تھے جو ہمیں کشمیر پہ سپورٹ کرتے تھے انہوں نے بھی آواز نہیں اٹھائی گلپ کانٹریز نے تو پہلے کیا دیا کہ کشمیر کو عالمی اسلام کا مسلامت بنائیے تو یہی میں کہہ رہا ہوں تو یہ کہنا ہے کہ ہماری سفارتی کشمیر کے ساتھ ہے ہی نہیں تو سفارتی کامیابی کہنا کہ سفارتی کامیابی ہو گئی ہے تو یہ بڑی عزیاتی ہے دوسری طرف دیکھیں پانچ آگست کا ہمارے لیے ایک بہت بڑا راقعہ ہوا ہے بلکل اور اس طرح دیکھئے کہ ہم نے پھر یون سیکیورٹی کانسل میں مثال کے طور پر ہم نے چاہا کہ ایک ہم سپیشل سیشن جو ہمارے فورن منسٹر نے تیرہ آگست کو لیٹر لکھا تھا یون سیکیورٹی کانسل کے صدر کو اس پہ یہی درخواست کی تھی کہ ایک سپیشل سیشن کریں جس میں پاکستان کو ہی بلائیں اور بھارت کو بھی بلائیں اچھا وہ سپیشل سیشن تو کوئی نہیں ہوا وہ ایک غیر رسمی مشاورت ہو گئی جس کا کوئی ریکرڈ نہیں ہے اس کو ہم تاریخی فتح اگر ہم قرار دیں گے جو ہم نے پچاس ممالک ذکر کیا تھا اس پہ بھی میں آ رہا ہوں ہیومر رائٹس کانسل میں ہم نے کوشش کی کہ کوئی سپیشل ڈسکشن ہو جائے کوئی سیشن ہو جائے وہ بھی جمعور کشمیر پہ نہیں ہو سکا پھر وہ پچاس سے اٹھامن ممالک کون تھے ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہیں کن لوگ نے ہمیں سپورٹ کیا تو یہ کہنا کہ بڑے ہماری سفارتی کامیابیہ ہو گئی ہیں یہ مجھے تو کوئی سفارتی کامیابیہ نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے ویزرڈز بھی ہوئے ہمارے فورم پرائم منسٹر نے ویزرڈز کیے ٹرامپ نے بلایا اچھا ایک ویزرڈ تھا لیکن اس کے بعد سب چیزیں تھپ ہو گئیں کچھ آگے نہیں ہو رہا یو ای کے ساتھ یو اپن یونین کے ساتھ ہمارا ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ کوئی نیا نہیں ہے پرانا چل رہا ہے ڈائلاؤگ پروسس کوئی یہ بھی نئی بات نہیں ہے پھر لیکن دوسرا معاملہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ ایف ایٹی ایف کا معاملہ اس میں بھی آپ کو خاص کامیابی حاصل سیکھنا آپ نے کہا کہ ہم نے بہت ہی کوشش کر کے ہم رہ رہی ہیں آخری خدا کا شکر ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ فروری اور پھر اکٹیوبر اگلے سال کیا ہوتا ہے خدا کرے کامیابیہ ہوں ہم تو دیکھیں خوش ہوں گے اگر کامیابیہ ہوں گی لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا کہ واقعی یہ کچھ کامیابیہ ہونے جا رہی ہیں میں دیکھیں کامیابی کب تب کہوں گا کہ کشمیر پہ آپ دنیا کی حمایت حاصل کر سکیں ابھی انہوں نے ایک نئے سفیر ہمارے لگائے ہیں بیشتر مرید اکرم جن کی عمر تقریباً چھتر اٹھتر سال ہے اب مجھے بتائیے کہ وہ کیا لوجک ہے اس ان کو لگانے کی میں نے پہلے بھی اس کی تنقید کیا اس حیثلے کے خلاف اب آپ نے ان کو لگایا ہے میں مانوں تب کہ وہ یو این سیکیورٹی کانسل کا ہمیں کچھ اجلاس بلوا دیں جمہور کشمیر پہ ان کی طرف سے تو کچھ دکھائی ہی نہیں دیا اور وہاں سے کچھ قراردار ہمیں دلوائیں تب میں کہوں کہ آپ ہی کامیابی ہے اگر چھوٹی موٹی باتیں کہ ہمیں اس کمیٹی کا صدر بنا دیا یو این میں یہ ہو گیا یہ بڑی ہماری کامیابی ہے معاف کیجئے گا یہ کامیابی ہمیں پہلے بھی ملتی رہی ہیں اور آندہ بھی اس قسم کی جو بیمانی قسم کی کامیابی ہیں وہ ملتی رہیں گی پھر اور کامیابی ہیں کیا ہوتی ہیں ڈپلوموسی کی آپ کی ڈپلوموسی کی جو ہماری اکنومک ڈپلوموسی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے کوئی باہر سے انویسمنٹس نہیں آ رہی ہیں جو ہم کہہ سکیں کوئی انویسمنٹس آ رہی ہوں یا پھر ہماری ایکسپورٹس بھر رہی ہوں وہ بھی نہیں ہو رہا تو مجھے بتائیے کہ کہاں پہ جو ہے پاکستان کی سفارتکاری نے جھنڈے گار دیا جس سے آپ مطمئن ہو آپ کو تو ہی کہنا چاہیے کہ جی ہاں بڑے مسائل ابھی بھی ہمارے پاکستان کے باقی ہیں اور خاص طور پر جمعہ اور کشمیر کے مسئلے کو لے کر تو مجھے نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے جو اس وقت ہماری ڈپرومسی ہے اس کا کوئی اہداف انہوں نے کوئی مقرر کیا مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اب وہ ہمارے ریڈار پر بھی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کشمیر کا اس سے کوئی بات ہی اب نہیں کر رہا صرف آپ اور میں یہاں واضح پاکستان میں کہ بات کر لیتے ہیں کچھ کانفرنسز ہو جاتی ہیں اسلام آباد میں جس ہم اٹینڈ کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھارت میں پریشر بیلڈ کریں دن میں پانچ سے چھے جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک ہی کشمیر کشمیر کا تو ذکر آپ خیر ہوتے نہیں وہ اب سارے مولانا فرزر ایمان کو دیتے ہیں بہانہ سے ایک مل گیا ہے اور اس سے ساتھ اب نواز شریف صاحب کی بیل اب نواز شریف صاحب کو لیکن آپ تو یہ نہیں کر سکتے وزارت خارجہ تو موجود ہے ہمارے باہر سفارت خانے بھی موجود ہیں ان کا کیا تعلق ہے مولانا صاحب کے ٹھیک ہے ایمیج کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن کشمیر کا مسئلہ تو اپنے جگہ موجود ہے جو بھارت نے اقدامات اٹھائیں ہیں وہ تو بالکل غیر قانونی غیر جمہوری اقدامات اٹھائیں ان کا تو آپ ٹھیک آج کل بلکہ یو ایس کانگرس میں ایک اور ہیرنگ ہوئی ہے یہ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں اس طرح مطلب ہیرنگ ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ایک ہیرنگ ہوئی تھی ہاؤز اف ریپریزنٹیٹس میں لیکن ان کے نتائج کیا نکلیں گے ہمیں اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے بھارت نے بھی اپریشر بلکہ کل پرسو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا جو ڈاکٹر جیشنکر ہیں بھارت کے وزیر خالج انہوں نے ایک پریس سینچ ڈیلی کو انٹریوئے ہیں بہت سختلاف سے استعمال گیا باگستان خلاف کہ پاکستان دہشتگردی کی فیکٹری ہے یہاں پہ ہم ان کے ساتھ کبھی بھی بات چیت نہیں کریں گے جب تک یہ دہشتگردی کے معاملے ہمیں سیٹسفائی نہیں کر دیتے جب تک وہ لوگ جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے حوالے نہیں کر دیتے یا ہم بچھے جا رہے ہیں کوشش ہماری ہو رہی ہے کس طریقے سے بھارت کے ساتھ مذاکرات شروع ہو جائیں اور ہمارا کچھ بھلا ہو جائے تو بھارت ابھی میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ہم پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی زبردہ سری ابھی میں صرف سو میں سے بیس نمبر دینے کو تیار ہوں